تو دوستو آج ہوگی 28 فوری 2021 بیہار سمیت دیش دنے کے بڑی عطا سمچار لکھے ہیں صرف آپ کے لئے چلیف آپٹ خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چلیف آپٹ خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چلیف آپٹ چلیف آپٹ خبر شروع کرتے ہیں تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلیف شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر پشم منگال میں تسری بار ممتہ سرکار بی جے پی رہے گی سو کے پار جی آپ کو بتا دے کہ پشم منگال میں ایک بار پھر سے ممتہ بنرجی کی سرکار بنتی دیکھ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ ای بی پی نیوز سی ووٹر کے اوپینین پول کے مطابق سوبے میں ٹی ایم سی کے سرکار 148 سے 144 سیٹوں کے ساتھ بن سکتی ہے پول کے مطابق ٹی ایم سی کو لگ بگ سبھی علاقوں میں بی جے پی سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہے وہیں بی جے پی کے کھاتے میں 100 سے زیادہ سیٹیں جا سکتی ہے پول کے مطابق اسے 90 سے 108 سیٹیں مل سکتی ہے حالانکہ تین دشک سے زیادہ سمیں سے ستہ میں رہنے والے وام دلوں کو گہرا جھٹکا لکھتا دیکھ رہا ہے کانگریس کے لیے بھی سروے لیراشت جنک تصویر پیش کر رہی ہے سروے کے انصار لیفٹ کانگریس گڑبندن کو 31 سے 49 سیٹیں ہی مل سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ سی ووٹر کے ڈائریکٹر یشون دیشمک نے سروے میں بی جے پی کے پچھڑنے کو لے کر کہا کہ بی جے پی سروے میں شاندار پدرشن کرتی دیکھ رہی ہے لیکن اس کے خاتے میں آنے والے ووٹر لیفٹ اور کانگریس کا ہے آج کی دوسری باری ایک خبر پردھان منتری پر برسے راحل گاندی کہاں موڈی کو لگتا ہے کہ تمیل نادو ان کے ٹیلی ویزن کی طرح ہے ریموٹ سے جو چاہی کر سکتے ہیں جی آپ کو بتا دیں تمیل نادو میں 6 اپریل کو ہونے والے ویدان سبا چناؤں سے پہلے اپنی تین دیوے سیاترہ کے دوران کانگریس نیتا اور سانسدر راحل گاندی نے پردھان منتری موڈی بھاچپا اور ریسے پر الگ الگ مددوں کو لے کر حملہ بولا ہے راحل گاندی نے پردھان منتری پر مکھ منتری کے پرانی سامی کے مادیم سے تمیل نادو کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرنے کا آروپ لگایا ہے راحل گاندی نے پی ایم پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے موڈی جی کو لگتا ہے کہ تمیل نادو ان کے ٹیلی ویزن کی طرح ہے وہ ریموڈ اٹھائیں گے اور جو چاہے کر سکتے ہیں وہ بولیوم بڑھائیں گے اور دوسری اور سی ام جور سے بات کرنے لگیں گے وہ سوچتے ہیں کہ تمیل نادو کے لوگوں کو نیرنطند کر سکتا ہوں لیکن اب لوگ ریموڈ سے بیٹری نکال کر فیکنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ راحل گاندی نے خود کو ایماندار بتاتے ہوئے کہا ہے کہ پردھان منطری موڈی مجھ پر شکنجہ نہیں کر سکتے ہیں اور لگاتار نشانہ ساتھتے رہتے ہیں آج یہ تیسی بڑی خبر سماجدی پارٹی کے راشتہ ادھائی اخلیش یادو نے کہا ہے کہ یوپی کی راجنیتی میں بھاشا اور آچرن کا جو حال دکھائی دے رہا ہے وہ چنطنی ہے آروپ پر تیاروپ اور دھمکی کا اس میں کوئی استحان نہیں ہو سکتا جو راجنیتی میں ہیں انہیں ویشش کر سابدھانی بڑھتنی چاہیے اور سراجنک جیون کی گریمہ بنائی رکھنی چاہیے لیکن ادھر لوگتند کے مندر ویدھان مندل میں سراجنک طور پر جز بھانسہ اور بیوار کا پردشن کیا گیا وہ لوگتانترک مانتاؤں کی گریمہ کو گرانے والا ہے لوگشاہی میں ایک عدیقاری مانسکتہ کا پردشن دربھاگے پون ہے آپ کو بتا دے کہ اخلیش یادو نے شنیوار کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ بات سمجھ سے پڑے ہے کہ بھاچپا کسانوں سے کیوں نفرت کرتی ہے کسان مہینوں سے اپنی مانگ کو لے کر دھرنا پردشن کر رہے ہیں لیکن سمسیہ کا سمدھان کی دشاہ میں کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے آخری جنتہ کا سامنا کرنے سے بھاچپا کیوں قطرہ رہی ہے جنتہ کو ڈرانے والی بھاچپا اب خود چناؤں میں جانے سے پہلے ڈر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگتند میں جنتہ کے پاس ہی پوری طاقت ہوتی ہے اسی کے ووٹ سے سرکارے بنتی اور بھی کرتی ہے آج کے چوتھی پر یہ خبر راشتہ جنتہ دل کے نیتہ تیسوی آدم نے شنیبار کو کہا ہے کہ ان کی پارٹی سمان ویچار دھارہ والے دلوں کے ساتھ گڑبندن کر آسام میں آدھامی میں بھی دھان سبا چناؤں لڑے گی تیسوی آدم نے گوہاتی کی اپنی پہلی یاترہ کے دوران کہا ہے کہ وہ پہلے ہی کانگریس سے بات کر چکے ہیں اور گڑبندن کو افچارک روپ دینے کے لیے اے آئیو ڈی ایف کے ساتھ بعد میں باتچیت کریں گے انہوں نے یہاں سمانتہ سمیلل میں کہا ہے کہ ہم سمان ویچار دھارہ والے دلوں کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں راجر دھان نے کہا ہے کہ کانگریس اور اے آئیو ڈی ایف کے علاوہ راجر انہ چھوٹے دلوں کے سمپرد میں بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار پششی مانگا جھارکن اڈیشا اور چھتیس گھر کے لگ بک پانچ فیسیدی ہندی بھاشی لوگ ہیں ہمارے پاس گیارہ سیٹو پر ایسے لوگوں کے سنکھیہ کافی ہے لیکن ہم کیول وہی لڑیں گے جہاں جیتنے کی سمباونہ عدی ہو تیسوی آدم نے آگے کہا ہے کہ وہ بھاچپار اس کے صحیحگی کے خلاف چھوٹے پرچار کرنے کے لیے انہیں چھوٹے دلوں کے لیے آج کے پانچ فیسیدی خبر ویدھان صبح چھوٹے دلوں کے تاریخوں کا اعلان ہوتے ہی بنگار میں راجنیتک گھمہ گھمی بڑھ گئی ہے پہلی بار بنگار ویدھان صبح چناؤں لڑ رہی سعود دی نویسی کے پارٹی نے موجودہ سبھی راجنیتک دلوں کے لیے اس لرائی کو اور مشکل بنا دیا ہے بیتی دنوہ سعود دی نویسی کے بنگال میں ایک پرستاویت ریلی کو پولیس کے پرمیشن نہ مل پانے کی قارن رد کر دیا گیا تھا ریلی کے رد ہونے پر سعود دی نویسی کے پارٹی کے پروختہ نے ترمور کانگریس پر جم کرنے شانہ سادہ ہے آپ کو بتا دے کہ ایک ٹیوی چینل پر آئیو جیتے ایک کارکرم میں راجنیتک وشلے شک توصیف احمد خان نے کہا ہے کہ سعود دی نویسی کو بنگال میں آنے سے کوئی روک نہیں رہا ہے بلکہ اے آئیم ایم کے نیتہ ابھی تک کوئی نیرنے نہیں لے پائے ہیں یہاں تک کہ بنگال میں نہ ان کا کوئی نیتہ ہے اور نہ کوئی کاریالے اور نہ ہی کوئی کاری کرتا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اویسی صاحب جس فرفرہ شریف کے پیرزادہ آباس صدیقی کے ساتھ گڑ بندن کرنے والے تھے انہوں نے جب کارکرم کیا تو اویسی صاحب اس کارکرم میں ہی نہیں دیکھیں اس کے علاوہ کارکرم کو پولیس پرمیشن نہ مل پانے کو لے کر توصیف احمد خان نے کہا ہے کہ بنگال میں آنے کے لیے کسی کو پرمیشن نہیں لینی پڑتی ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ پبلک ریلی کو پرمیشن دینا یا نہ دینا پوری طرح سے پرشاسن کا ماملہ ہے اس کے جواب میں یہ امیم کے نیتا آرڈس پرمیشن کے لیے پارٹی کو اپنا ایجنڈا یاگر بندن کے بارے میں بتانا پڑے گا ساتھ ہی آرڈس پرمیشن نے کہا ہے کہ آپ کے پارٹی کے بڑے بڑے نیتا ٹی ایم سی چھوڑ کر چلی جاتے ہیں تو کیا وہ اسدودین اویسی صاحب کے پوچھ کر جاتے ہیں رکھنا چاہیے کہ ہماری لڑائی سیمانچل کی انصاف کی لڑائی ہے وہ اکیلے ہماری لڑائی نہیں ہے نہ ہمارے پانچ امبل کے سیمانچل کے پوری جنتہ کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں میتیش کمار خود کمزور ہو چکے ہیں وہ بی جے پی کے بائی ساکھیوں کے سہارے پر مکہ منتری بنے بیٹھیں ہیں ہم کو میتیش کمار سے صرف یہی بولنا ہے کہ آپ سیمانچل سے انصاف کریے سیمانچل کو سپیشل سٹیٹس دی دی دیئے پورنیا کو بیہار کا سیکنڈ کیپٹل بنائیے پورنیا کے ائرپورٹ کا کام کریے سیمانچل میں جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے کٹاؤ کے لیے وہاں بانڈ کا انتظام کریے ڈیم بنائے اور جو کرنا ہے جو وہاں پر ڈگری کالوجز نہیں ہے ان ڈگری کالوجز کو کھولی ایجوکیشن کا انتظام کریے ہماری لڑائی سیمانچل کرائیے تو ندیش کمار سے ہم بحیشتی مکہ منتری یہ بول رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے اور اگر ندیش کمار سیمانچل سے انصاف نہیں کریں گے تو ہم سیمانچل کی جنتہ میں ہم جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور سیمانچل کی جنتہ کو لے کر ہم پروٹیس کریں گے آپ تھوڑا دیر سے آئی تیواری صاحب میں سوال کا جواب دیا ہوں وہ وہ یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ میرے کو پرمیشن نہیں دینا یہ سمبیدھان کے لیے ڈیماؤکریسی کے لیے بہت اچھی چیز نہیں ہے اور ٹی ایم سی کی سرکار جو ایم پارٹی کو پبلنگ میٹنگ نہیں کرنے کا جو کوشش کر رہی ہے ہم سب اون سیکولر لیبرل ایلیٹ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹی ایم سی کے ایم پیز کے بھاشن پر ڈلی میں بڑے تھالیاں مار گئے ہیں اب تھالی بڑا یہ بجائی ہے جو ڈلی میں ٹی ایم سی کے ایم پیز لوگ سباہ میں راجہ سباہ میں بیٹھ کر سمبیدھان کی ڈسینڈ کی ویڈیو ایکسپریشن کی ربیدہ نظار ٹیگور کو کوٹ کرتے ہیں آج انہی کی سرکار تو الٹھا کام کرتی ہے مجھے اپنی بات رکھنے کا اختیار کیوں نہیں ہے جب عمید شاہ ڈرندر موڑی پدھان منتری سی پی ایم کے لیف فرنڈ کے کانگریس کے سب لوگ سباہ کر ہم کیوں نہیں کر سکتے یقیناً ہم برابر ٹی ایم کے خلاف بولیں گے بی جے پی کے خلاف سختی سے بولیں گے کانگریس ریف کے خلاف بولیں گے ہم کو بولنے کا اختیار ہے اور وہاں پر کوئی ون پورٹی فور نہیں ہے کوئی لانڈر کا پرابلم نہیں ہے ہر چیز ہم لوگ رائٹنگ میں لکھ کر دیئے ہم کو خالی بھگا رہے ہیں یہاں سے وہاں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایسا مت کر یہ آپ آپ ایسا کریں گے تو کل کوڈ آف ٹنڈرکٹ آئے گا تو ہم لکھ کر دیں گے الیکشن کمیشن اپ انڈیا کو کہ اگر آپ وہاں پہ رہیں گے تو الیکشن پری این پیر نہیں ہوں گے ہمارا کو بولنے کا اختیار حاصل ہے ہم کو بولنا چاہیے ہم بولیں گے گجرات میں جا کر ہم بی جے پی کے خلاف آر ایس ایس کے خلاف ڈرنز اور موڈی کے خلاف امیر شاہ کے خلاف ہم بول سکتے ہیں اور ہم جیتے ہیں ہمارے کارپیٹرز وہاں پر پانگرس کے خلاف ہم بولیں یہاں پر کیوں نہیں دیں رہا ہم کو پرمیشن کون کس سے ملا ہوئے آپ خوش ٹائے کر لیں جنتہ ٹائے کر لیں کون کس سے ملا ہوئے بنگال میں وہ ان کی پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ ان سے پوچھئے میں اباس صدیقی صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اباس صدیقی صاحب کا میں شکر گزاروں کہ وہ حدراباد آئے مجھ سے ملاقات کیے بہت محبت سے ہم سے پیش آئے کہ ہم پھر پھر شریف گئے اس حضرت ابو بگر صدیق رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر گئے وہاں پر عباس صاحب اور تمام نیرزادیں سے ہماری ملاقات ہوئی میں ان کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور عباس صدیقی صاحب آن ریکارڈ ان کا سٹیٹمنٹ ہے کل کا کہ جہاں سے مایم پارٹی کے کینڈیٹ دیکھیں وہ ان کی ان کے بھائی جناب نوشاد پیر زیادہ نوشاد صاحب کی ارمن ہے اس سوال کا جواب وہ دے پائیں میں نہیں دے پاؤں میں نے ہماری طرف سے تو ان کو ہم لسٹ دیئے